ہلو ایم ویڈیو میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا کہ اس کو دیکھا جائے آپ کے ساتھ مطلب اس کا ٹائٹل اچھا تھا میں نے ویڈیو وہ نہیں دیکھا ہے ابھی سو اس کا ٹائٹل ہے لوٹا دوست مزاری ڈر گیا لوٹا بھاگنے لگا یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اور یہ ویڈیو لکشر ڈائیری کی طرف سے ویڈیو ہے آپ کو لنکھ ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کر چیک کریں سبسکرائب کریں اور ان کا چینل ضرور وزیٹ کریں بینہ دیر یہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹیٹس کو پر میں بہت مرتبہ بات کر چکی ہوں کہ یہ طبقہ بظاہر تو انسانوں سے مشابط رکھتا ہے لیکن یہ اندر سے خود کو عام انسانوں سے الگ تھلگ کوئی مخلوق سمجھتے ہیں یہ کسی قسم کی اخلاقیات اقدار شرم و حیان سے تعلق نہیں رکھتے بس سٹیٹس کی عبادت کرتے ہیں جدن ان لوگوں کو دولت کے امباد دکھائی دیں وہی ان کا فرقہ بن جاتا ہے اور وہی ان کا مسلک ہو جاتا ہے نوے کی دہائی میں یہی سٹیٹس کو سیاست میں اس بے درجی سے گسا اور سیاست کو اتنے بونڈے انداز سے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا کہ اب دو دائی دہائیوں بعد عمام بولی چکی ہے کہ سیاست اصل میں ہوتی کیا ہے ہمارے ہاں تو بڑی بڑی گاڑیوں اور محلات کے مالکان کو ہی رہنما سمجھے جانے کی روایت چالنے کے لی ہے جس کی مثال میں آپ کو اس جپانی گڑیا دوست محمد مزاری کی دینا چاہوں گی جس کی اکلوتی خوبی مزاری خاندان کا چشم و چراغ ہونا ہے اور جس قسم کی اس کی تربیت ہوئی ہے اس کے مطابق جدن نوٹ دکھائے دیئے وہی پر انہوں نے اپنی ایمان کو سٹال پر لگا دینا ہوتا ہے شروع شروع میں جب دوست محمد مزاری کا ایمان اچانت دار ہوا اور اس کی تصاویر ہینا پرویز بٹھ کے ساتھ وائرل ہوئیں تو جاپانی گڑیا کے بارے میں عجیب جیب باتیں ہونے لگی لیکن یاد رکھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مزاری صاحب کا زور اتنا خراب نہیں ہو سکتا کہ وہ اس جوکر نولی کی رہنما کی خاتی تحریک انصاف کے ساتھ غداری کرے لیکن مجھے لگتا تھا کہ تحریک انصاف کے دیگر ایمپی ایز کو جلانے کے لیے یہ تصویر وائرل کی گئی تھی اور یقین مانے اس تصویر نے اپنا کام دکھایا بھی تھا کیونکہ جاپانی گڑیا کی چوٹی پنجاب اسمبلی میں کھینچی گئی تھی اور کسی نامعلوم ایمپی ای نے دو تین جٹکے دے کر یہ تصویر کیا کہ مزاری صاحب کے ایمان اور کردار کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے مگر یہ بال اصلی ہیں اصلی پھر جب تحریک انصاف کا ایمپی ای اپنے ساتھیوں کو ثبوت دکھانے کے لیے آیا تاں کہ وہ دوست مزاری صاحب کے بال دکھا سکیں تو حیران کن طور پر ان کے ہاتھوں میں کوئی بال نہیں تھا حالانکہ ان کا خیال تھا کہ مزاری صاحب کے بالوں کا ایک گچھا ان کے ہاتھ لگے گا جس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے گا کہ آپ نے ایمان بیچنا ہی ہو تو کم از کم اپنے بال چھوٹے رکھا کیجئے لمبی ظلفوں والے مزاری خاندان کے چشم و چراغ کے بالوں کی کوالٹی دے کر کئی شیمپو کمپنیوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ کیا آپ ہماری کمپنی کے استحار میں کام کرنا پسند پرمائیں گے تو ان کا جواب تھا کہ کیا معلوم آپ کی کمپنی میں کوئی تحریک انصاف والا ہو اور میرے بال کھینچے گئے تو مزا نہیں آئے گا لیکن یقین مانے کہ مزاری صاحب اب بھی امران خان کے ووٹوں کے بلووتے پر پنجاب اسمبلی میں بیٹھا لیکن قوم سب دیکھ رہی ہے جو بھی اس وقت امران خان کے خلاب گیا اس کی سیاست پاکستان سے ختم ہو جائے گی اب دوست مزاری کو ہی لے لیجئے کہ انہوں نے پنجابی فلموں والی بڑک تو مار لی لیکن اب دونوں پر اس کے پھن چکے ہیں کیونکہ اس نے ایک غیر آئینی کام کیا ہے اور اگر وہ اپنی رولنگ پر قائم رہتا ہے تو اس پر توہینے عدالت لگے گی اور رولنگ سے پیچھے ہٹتا ہے تو تحریک انصاف واپس اقتدار میں آئے گی اور دوست مزاری کی جو درگت روزانہ کی بنیاد پر بنے گی اس کا سوچ کر ہی اس کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے اوپر سے اس نے دیکھا کہ جس نون لگ اور پیپس پارٹی کے ورگلانے پر اس نے اپنا ضمیر فروخت کیا وہ بھی اب اس کی مدد کرنے سے کتر آ رہے ہیں کیونکہ اس کو عدالت میں تنہا چھوڑ گیا گیا تھا انہوں نے جواب میں کہا کہ چودی شجاعت حسین کی کال پر اس نے کاملی کے ووٹ مسترد کیے لیکن میرا چینج ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے وہ چودی شجاعت کو بلا کر ایک منٹ تقریر کروائیں اور ڈپٹی سپیکر سے کہیں جو کچھ اس نے کہا وہ عدالت کو سمجھا دے بس باقی انہوں نے ایک خط بھی لہرائیا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن کے بلبوتے پر میں حمزہ شباز کو وزیرعالہ بنا رہا ہوں تو جناب اگر خط پر ہی فیصلہ کرنا تھا ہر پارٹی کے سربراہ سے ختمگ والے تھے ہر پارٹی کا صدر خط میں لکھ دیتا کہ ہمارے بوٹ کس کو جائیں گے اب امام بالوں سے پکڑ کر گسیٹے گی ان کو یاد رہے گا جیسا کی کچھ حرصہ قبل جب مزاری صاحب اسمبلی میں داخل ہوئے تو تحریک انصاف کے عراقین اسمبلی نے ان پر لوٹے پھینکے اور پھر ان کو گیٹے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تحریک انصاف کے عراقین اسمبلی نے ڈپٹی سپیکر پر تھپڑ لاتیں اور گون سے برسائے سیکیورٹی اہلکاروں نے کوشش کرتے ہوئے دوست محمد مزاری کو اسمبلی سے نکالا اب سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے آپ کو اس کیس سے متعلق تھوڑی معلومات دیتی جاؤں کہ دوست مزاری کیسے اس کیس میں پھن چکا ہے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں چودری پرویج لاہی اور تحریک انصاف کی ڈپٹی سپیکر کی رولنگ پر درخواستوں پر سمات ہوئی ہے سپریم کورٹ نے حمزہ شباز کا یکم جولائی کا سٹیٹس بھال کر کے انہیں عبوری وزیراعلا قرار دے دیا ہے چیف جسٹس نے ریکارڈ کے بارے میں دریابت کیا اور قرار دیا کہ ہم خط دیکھنا چاہتے ہیں معزیز عدلیہ نے قرار دیا کہ بادل نظر میں ڈپٹی سپیکر کی رولنگ ہمارے سترہ مائی کے حکم کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں جس پر لمبے بالو والی خلائی مقلوقہ کہنا تھا کہ دالت نے الیکشن کرانے کی جو ذمہ داری تفویز کی ہے اسے ایمانداری سے ادا کروں گا جو زیادہ ووٹ لے کر منتخب ہوا وہی وزیراعلا پنجاب ہوگا اس نے وزیر کہا کہ دونوں جماعتوں سے درخواست کروں گا تمام عمل امن و امان کے ساتھ انجام دیا جائے میرے لئے میرا عہدہ اور فرض اہم ہے جس سے عہدہ براہ ہونے کی کوشش کروں گا امید ہے وزیراعلا کے انتخاب امن و امان سے ہوگا ذہن مرہے کہ سادمی نے جس قسم کا ڈیڑ پن دکھایا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی کچھ روز قبل اس نے قاسم سوری کے ساتھ بھی نوک جون کی کیونکہ مصوف کو لگتا ہے کہ چوروں ڈاکوں کے ساتھ مل کر حق پر ہیں اور جو کوئی اپنی پارٹی سے وفا کرتا ہے وہ بے شرم اور ایمان پروش ہے یہی وجہ ہے کہ سابق ڈیپٹی سپیکر کومی اسمبلی قاسم سوری اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری میں ٹویٹر پر لبزی گولہ باری کا تبادلہ ہوا ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری نے ٹویٹر پر حال یا سیاسی صورتحال پر تفسرہ کرتی ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں نے قاسم سوری بننے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میں آئین سے گداری کا مرتقب نہیں ہو سکتا چاہے عمران خان مجھ پر گداری کا لیبل لگا دیں دوست محمد مزاری کی جانب سے تنقید پر سابق ڈیپٹی سپیکر کومی اسمبلی قاسم سوری نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور ٹویٹر پر ہی ان کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے جوابی ٹویٹ ڈاگ دیا قاسم سوری نے اس ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ آپ قاسم خان سوری بن بھی نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ قاسم خان سوری بننے کے لیے خون میں وفا بہادری جذبہ دڑتی ماں سے محبت غلامی سے نفرت ذہنی آزادی زندہ زمیر چاہیے ہوتا ہے لیکن جاپانی گڑیا کی وفا کی تعریف الگ ہے جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا کہ ان کی وفا دولت کے ساتھ ہوتی ہے یاد رہی کہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے رولنگ کو اس بینچ نے ہی ختم کیا تھا جب نون لگ اور پیورس پارٹیوں دیگر جماعتوں نے لارجر بینچ کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کی کانفریک اپنی پارلیمانی پارٹی کے خط کے بعد کل کی اس میٹنگ کی تصویر اور ویڈیو بھی جاری کر چکی ہیں جس میں پرویز الہی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا کوئی الٹا بھی لٹک جائے تو قانونی طور پر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پارلیمانی پارٹی کے بجائے پارٹی ہیڈ کی ہدایت چلے گی قانون انتہائی واضح ہے اس معاملے میں پارلیمانی پارٹی ہی ہدایت دے گی دوست مزاری نے زلط مول لے کر غلطی کی ہے قانون میں اس کا کوئی ابحام نہیں سپریم کورٹ سے فیصلہ پرویز الہی کی حق میں ہی آئے گا اب میں آپ کو مزاری صاحب کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہوں گی کہ کس طرح اس نے اپنے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا ان کے دادا میر بلک شیر مزاری انیس سو چھپن تا انیس سو اٹھاون رکن مغربی پاکستان اسمبلی رہے جبکہ انیس سو بہتر تا انیس سو ستر رکن پنجاب اسمبلی بنے رہے وہ قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر چھ دفعہ منتخب ہوئے انیس سو تریانوے میں نگران وزیراعظم بھی بنے تھے یعنی کہ خاندانی سیاستدان ہے اور حقیقت میں سیاست ان کا پیشہ ہے ان کا تعلق جاگیر دار گھرانے سے ہے دوہزار اٹھارہ کیام انتخابات میں رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر منتخب ہوئے اپرل دوہزار بائیس میں عمران خان کی صوبائی اور وفاقی حکومت کے بہران کا شکار ہونے کے بعد ان کے راستے پی ٹی اے سے جدا ہونے لگے کیونکہ تحریک انصاف حکومت کے خلاف رجیم چینج کے بعد دوست محمد مزاری نے پی ٹی اے کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا اسی دوران پی ٹی اے نے اپنے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیا جس پر بعض ارکان پی ٹی اے نے مزاری گروپ کے نام سے فارور بلوگ بنانے کا اعلان کیا جس کے لیے انہیں بارہ سے پندرہ ارکان حاصل تھے پانچ اپرل کے بعد دوست محمد مزاری کی تحریک انصاف سے راہ جدا ہونے لگی اور سولہ اپرل کو اس دوران پنجاب صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائے گیا پنجاب اسمبلی میں ہونے والے اجلاس میں توڑ پھڑ کی گئی دوست محمد مزاری کی خلاف ارکین نے نعرے بازی کی اور ان پر تشدد کیا جس کے بعد دوست مزاری نے تحریک انصاف سے الگ ہونے کا بقاعدہ اعلان کر دیا اس حملے کی ذمہ داری دوست محمد مزاری نے اسمبلی انتظامیہ پر آئید کی چودہ جولائی کو سپیکر پنجاب اسمبلی چودہی پرویز الہی نے حمزہ شباز کے انتخاب کے لئے اجلاس بلانے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں نولگ نے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری سے اسمبلی سے باہر کسی اور جگہ پر کاروائی کرنے کی درخواست کی جسے ڈپٹی سپیکر نے منظور کر دیا جولائی دوہزار بائیس کو سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے ڈی نوٹیفائی ارکین کی سیڈ پر زمنی الیکشن کروایا جس کے نتیجے میں حمزہ شباز کی وزارت پنجاب خطرے میں پڑ گئی سترہ جولائی کو زمنے انتخابات ہوئے پی ٹی آئی کے پچیس میں سے پندرہ ارکین دوبارہ منتخب ہوئے اور ان کے ذریعے وزیراعالہ کی انتخاب کا وقت بائیس جولائی مقرر کیا گیا اسمبلی میں انتخاب تک پی ٹی آئی نے اپنے ارکان ٹوٹنے سے بچانے کے لئے ہر ممکن اقدامات کی گئے مگر این موقع پر دوست محمد مزاری کی طرف سے ایک ایسا خط پیش کیا گیا جس میں مسلم لکاف کی رہنما چودی شجاعت کی طرف سے اپنے دس ارکین کو متل کرنے کی درخواست کی گئی یہ ایک گیم چینز ثابت ہوا اور تحریک انصاف وزیراعالہ پنجاب کے لئے چودی پرویز الہی کو بنانے کے لئے رہ گئی خیال ہے کہ دوست مزاری کی اس چال کے پیچھے زدڑاری کی سیاست ہے تھانکس پار واشنگ اندر پوری ساری ہسٹری ان کی دوست مزاری سے کے خاندان کے لے کر پرانے ٹائم سے ان کے دادا پر دادا کے ٹائم سے آرہے ہیں مجھے آسی آرہی تھی جب یہ بول رہی تھی کہ جاپانی گوڑیا جاپانی گوڑیا کا مطلب مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا وہ لڑکی کو جاپانی سے لگ رہی تھی ان کے ساتھ پتا نہیں کیا سین ہے جو بھی ہے لیکن ہا جاپانی گوڑیا ان کو بولا جا رہا ہے تو بہت ساری چیزیں بتائیں کہ ایڈورٹائزمنٹ ان کے پاس آئے شیمپوز کے تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس کے اندر مطلب کوئی پیٹی آئے والے تو نہیں ہیں وہ میٹے بال کھیچیں گے تو مجھے پسند نہیں آئے گا اور ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا سو بڑیا کر کر انہوں نے ایک چھٹکی لیتے ہوئے ان کی مزاری کی چھٹکی لیتے ہوئے انہوں نے کھچائی کیا تھوڑی سی اور زبردست ویڈیو تھا اس کے اندر کافی کچھ انفرمیشن تھی کس طریقے سے ہوا اور وہ جو پیپر تھا مجھے بھی بہت زیادہ کچھ کلیر نہیں تھا اس ویڈیو کو دیکھ کر واقعی میں میرے اندر بہت سارے ڈاؤٹس کلیر ہوئے ہیں جیسا کہ وہ پیپر جو تھا وہ بھیجا گیا کہ ہمارے جو دست میمبرز ہیں ان کا جو ہے ان کو مطلب خارج کر دیا جائے ان کو ہٹا دیا جائے ان کے ووٹ گنتی میں نہ لائے جائیں سو بیسا کچھ کیا گیا اور وہ پیپر دکھا کر فیصلہ ہو گیا بھائی کہ یہ جو ہے ہمزہ بنیں گے بہت سارے پبلک کا گصہ بھی نکلا ہے لوٹے لے کر پہنچے تھے اس کے بعد لوٹا ان کو دکھایا بھی گیا تک شاید اور اسیمبلی کے بعد ان کو پٹائی بھی لگی تھی تو بڑی مشکل سے ماں سے نکلے ہوں گے تو یہ حال تو ہو نہیں تھا اور یہ بول رہا ہے کہ میں ایمانداری اور اس کے ساتھ اپنا کام کرتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہوئے چینج ہوئے ماحول بتلا اور یہ دوسری طرف چلے گئے حاپس میں لڑائی ہو جاتی ہے کچھ دو لوگوں میں یا دو دوستوں میں تو وہ جا کر خلاف ہو جاتا ہے تو ویسا کچھ سین تھا گندہ سین تھا اور ابھی انہوں نے بتایا کہ ان کے حالت خستہ ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور ان کا جو ہے ان کو کوڑ میں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے اور کیس جو ہے وہ کانون کے خلاف جا کر نیموں کے خلاف رولز کے خلاف جا کر اگر فیصلہ ہوا ہے تو کیم چینج ہوگا گیم چینج ہونے کے بعد فیصلہ جو آئے گا کوڑ کا وہ تو بھائی ادھر ہی جانا ہے ان کی ہائی ہائی ہوگی پوری کنٹری میں تو ویسا کچھ سین ہو جائے گا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کوڑ میں تو باقی آپ بتاؤ کوڑ کیا فیصلہ کب تک دے گا وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا فیلال اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں آئی hope کہ آپ نے انجوائی کیا ہوگا اس ویڈیو کو آپ نے کوئی سمجھا ہوگا مجھے تو کافی کوئی سمجھ میں آیا اس کو دیکھ کر باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی دیکھ گیا سائنگ آف